بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج ہم کاربوکسنی کیسٹرز کے ریکشنز سٹارٹ کریں گے تو آپ کے سامنے میں نے لکھا ہوا ہے کہ کاربوکسنی کیسٹرز کے 3 ٹائپس کے ریکشنز ہو سکتے ہیں آپ کے سامنے ایک کٹیگری ہے ایسے ریکشنز جس میں OH بانڈ بریک ہوگا یعنی کاربوکسنی گروپ میں جو OH ہے اس کے درمیان یہاں سے کلیویج اگر ہو تو یہسے ریکشنز کو کب ہوں گے جب کوئی الیکٹو فائل آئے گا جب کوئی الیکٹو فائل آئے گا جیسے سوڈیم پوسٹری وائن آتا ہے تو اس ہائیڈوجن کو یہاں سے رپلیس کر لے گا سوڈیم میٹل آئے گی تو یہاں سے ہائیڈوجن کو رپلیس کر لے گی ایسے ریکشنز کو ہم کیا بولیں گے الیکٹو فیلک سبجیچوشن ریکشن پھر دوسری ٹائپ کیا ہے جس میں یہاں سے بانڈ بریک ہوگا سی او بانڈ بریک ہوگا وہ کب ہوگا جب کوئی نیوکلیو فائل آئے گا اور اس کاربن پر ٹائک کرے گا اس نیوکلیو فائل کو یہاں سے جانا پڑے گا تو یہ سیکنڈ جو ٹائپ ہے جو سیکنڈ کیٹگری ہے اس کو ہم بولیں گے نیوکلیو فیلک سبجیچوشن ریکشن ان وچ سی او بانڈ آف کاربوکسلی گروپ بریکس اور تھرڈ ٹائپ کاربوکسلی گیسٹ کے ان ریکشنز کی ہے جس میں پورا کاربوکسلی گروپ ان وال ہوگا جس کی تفصیل ہم بعد میں ڈسکس کریں گے تو پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ جو اے ٹائپ ہے اس میں کیا ہوتا ہے جس میں ہم نے کہا تھا الیکٹو فیلک سبجیچوشن ریکشن ہوں گے اور اس کو ہم ایسر بیس ریکشن بھی کہیں گے اور جس میں ہارڈوجن کو کسی سوڈیم یا پوٹاشیم میٹل آئین سے ہم رپلیس کریں گے جیسے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایسر جو ہوتا ہے اس کی نشانی کیا ہوتی ہے یہ پروپرٹی کیا ہوتی ہے کہ جب اس کو وارٹر میں ہم ایڈ کرتے ہیں تو وہ پوزٹیو اور نیگڈیو آئین بناتا ہے اس میں جو پوزٹیو آئین ہے وہ پروڈان کا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہارڈوجن یہاں پہ پوزٹیو آئین بن گیا اور یہ کاربوکسیلیٹ نیگڈیو آئین بن گیا جیسے ایچ سیل کو پانے میں آپ ایڈ کریں تو کلورائیڈ آئین بناتا ہے نیگڈیو اور ہیڈوجن آئین پوزٹیو اس طرح نیٹریک ایسر کو پانے میں آپ ایڈ کریں تو پوزٹیو آئین بن جائے گا اور نیٹریٹ آئین بنے گا اس طرح باقیوں کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں تو یہ ایک جنرل ریکشن لکھا ہوا ہے جس میں آئین ازیشن آف کاربوکسیلی کی ایسر شوہ کی ہوئی ہے کہ جب کاربوکسیلی کی ایسر کو وارٹر میں ایڈ کرتے ہیں تو اس کی ریورسیور آئین ایڈیشن کیسے ہوتی ہے نیگڈیو آئین پلس پروڈان بنتا ہے تو اب اس کی جو تین قسم کے ریکشن یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے جو کہ تین کٹیگریز اس کی فردر ہم نے بنائی ہی ہے کہ کس کے ساتھ ریٹ کریں گے یہ او ایچ بانڈ بریک کرنے کے لیے تو آپ کے سامنے دیکھیں کاربوکسیلی کیسر ہے یہاں پہ میں نے اس کو بلو کلر سے شوہ کیا ہے ہائیڈوجن چونکہ اس میں جانا ہے اس کو بلیک کلر سے شوہ کیا ہے اور یہاں پہ سوڈیم آڈوکسیل سے اس کو ٹریٹ کریں گے سوڈیم آڈوکسیل ایک سٹرونگ بیس ہے تو اس کے ساتھ یہ پٹائشم آڈوکسیل کے ساتھ ٹریٹ کریں گے تو سوڈیم جو ہے اور یہ بیس ہے ایسر کا کام ہوتا ہے پروڈان ڈونیٹ کرنا اور بیس کا کام کیا ہوتا ہے او ایچ آئین ڈونیٹ کرنا تو یہاں پہ اس ڈیفنیشن کی بنیاد پر یہ سوڈیم آڈوکسیل او ایچ آئین پرڈیوز کرے گا اور یہ کاربوکسیل کے ساتھ پروڈان آئین پرڈیوز کرے گا تو یہ پروڈان اور یہ او ایچ یہ آپ اسے ملیں گے جیسا کہ آپ کو یہ کلر سیم شو کیاں جنہوں نے ملنا ہے ایچ اور او ایچ کیا بن جائے گا واتر یہ آپ کو آلڈی آلماست پتا ہے اور یہ سوڈیم ایچ کو یہاں سے رپلیس کرنے گا جیسے میں نے یہاں بتایا تھا کہ سوڈیم ایچ 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 ا اگر آپ اس کا ساتھ میتھائل لگا دیں تو یہ پرٹیکلر ہو جائے گا تو سوڈیم ایسی ٹیٹ بن جائے گا اگر آپ اور کاربن چین کرتے جائے تو پروڈکٹ بھی چین ہوتی جائے گی لیکن میکنیزم مل رمین سیم ایٹس یہاں اس نے پروڈیوز کرنا ہے اور ایٹس سے ملے گا سالٹ پلس وارٹر بنتا ہے جب بھی ایسے بیس ایکشن ہو اگر بیس یہ بیس سوڈیم ایڈ اکسائیڈ تھی نا یا ہیڈ اکسائیڈ آلی بیس تھی یہ سوڈیم میٹل سوڈیم میٹل بھی جو ہے یہ بیس بیس ہوتی ہے تو یہاں پہ سوڈیم میٹل کے ساتھ جو ہے کاربوکسٹی کے ساتھ کیسے ریٹ کرتا ہے تو یہاں میں نے آپ کے سامنے دو ایسی ٹیٹ کے مالیکیون لکھے ہیں کیونکہ یہاں پہ دو اگر بیلنس کریں تو دو ایسی ٹیٹ کے مالیکیون اگر آپ بک میں دیکھیں تو ریکشن میں ہی use ہوتے ہیں میں کٹھا لکھا ہے میں نے اس کو separate کیا تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے اب اس ایس ٹیٹ کے ایسر نے پروڈان پڑیوز کرنا ہے اس ایس ٹیٹ کے ایسر نے بھی پروڈان پڑیوز کرنا ہے اب دونوں یہ پروڈان پڑیوز کریں گے بیسیکلی یہاں پہ دونوں آپس پہ مل کے کیا بنیں گے یہ پروڈان جو پڑیوز کرتے ہیں نا تو یہ پروڈان یہ پروڈان سے تو ملنے نہیں سکتا چونکہ یہ سوڈیم میٹل ہے یہ لیکٹان ڈونیٹ کرے گا اکسیڈائز ہوگا وہ جو لیکٹان لوس کرے گا یہ ہائیڈوجن کا پروڈان وہ گین کرے گا یہ سوڈیم میٹل ایٹم بھی لیکٹان لوس کرے گی تو لیکٹان ڈونیٹ کرنا بھی بیس ہوتی یاد رکھیں تو یہ پروڈان گین کرے گا تو دونوں ہائیڈوجن پھر آپس پہ مل کے ہائیڈوجن کی ایس بنا دیں گے یہ بات آپ نے یاد اکنی ہے اب یہ جو ہائیڈوجن یہاں سے نکلے گا پروڈان کی فارم میں تو سوڈیم یہاں ریپلیس کرے گا یہاں بھی سوڈیم ریپلیس کرے گا آپ کے پاس دو یونٹس بنیں گے سوڈیم ایسیٹیٹ کے میں نے الگرہ نہیں لکھا پروڈکٹ میں میں نے اس کو کمبائنڈ کر کے لکھ دیا ہے اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے سوڈیم میٹل کے ساتھ ریکشن کریں گے ایسٹری کی ایسر کے دو مالیکیول کیوں استعمال ہوئے کیونکہ ایگویشن کو بیلنس کرنے کے لیے ہائیڈوجن مالیکیول کی فارم میں ایسیٹ کرے گا یہاں دو ایسٹری کی ایسر لیں گے تو دو پروڈان پروڈیوس ہوں گے اور اس کے لئے سوڈیم میٹل کے بھی دو ایٹمز کنزیوم ہوں گے اگر مولز کی بات کریں دو مولز اس کے اور دو مولز اس کے تو اس کے دو مولز پروڈیوس ہوں گے اور اس کا ون مول ہائیڈوجن گیسٹرز فارم میں آپ کے سامنے حاصل ہوگی اس کا سکرین چھوڑ لے لیں پھر ہم اس کی تیسری ٹائپ کے ریکشنز کو ڈسکس کرتے ہیں